بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمیریٹس نے پاکستانی مسافروں کو اپنے اہل خانہ اور دوستوں سے رابطہ دوبارہ قیم کرنے یا نئے سال میں نئے سفری مقامات کی سائر کے لیے عالمی سطح پر اپنے قرائیوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے اس پرکشش آفر کے باعث پاکستان ایمیریٹس کے سارفین سال دو ہزار اکیس میں زیادہ سے زیادہ سفر کرنے کے مواقعوں سے فیدہ اٹھا سکیں گے ایمیریٹس کی بکنگ پالیسیاں اپنے سارفین کے سفری منصوبے میں با سہولت اور با اعتماد انداز سے آسانیاں پیش کرتی ہیں وہ سارفین کو تیس جون دو ہزار اکیس یا اس سے قبل ایمیریٹس کا ٹکٹ خریدتے ہیں وہ دوبارہ بکنگ کی شاندار شرائط و زوابے سے مستفید ہو سکتے ہیں اگر انہیں اپنا سفری منصوبہ تبدیل کرنا پڑے سارفین کے پاس اپنی سفری تاریخوں میں تبدیلی یا اپنے ٹکٹوں کی معاد دو سال تک بڑھانے کی سہولت موجود ہے ایمیریٹس نے بعض شرائط اور حدود کے ساتھ سفر کے دوران ذاتی نقصان ذاتی سامان کا نقصان اور فضائی حدود کی بندش کے باعث سفر میں رکافٹیں سفری تجاویز یا ہدایات کی صورت میں نقصان کا قبر فراہم کرتا ہے ایمیریٹس نے گراؤنڈ اور فضاء سمیت سفر کے ہر مرحلے میں اپنے سارفین اور ملازمین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جامع اقدامات کا بھی نفاظ کیا ہے جن میں تمام مسافروں کو عزازی حفظان سیحت کی کیٹس کی فراہمی بھی شامل ہے جن میں ماسک، دستانے، ہینڈ سنیٹائزرز اور جراسیم کش ٹیشوز موجود ہیں نائے قرائیوں کے مطابق دبائی سے کراچی کی ٹکٹ ایک ہزار پچپن درہم سے شروع ہوگی استمبول کے لیے دبائی کا قرائیہ ایک ہزار چھ سو پانچ درہم ہوگا جبکہ نائی آفر کے مطابق کہرہ کے لیے ایمیریٹس کی ٹکٹ ایک ہزار چھ سو پچانوے درہم میں حاصل کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ماسکو اور لاس انجلیس کو بھی نائی آفر میں شامل کیا گیا ہے نائی آفر سے فیدہ حاصل کرنے کے لیے پندرہ جون تک سفر کرنے کے لیے بکنگ جنوری انیس سے دو فروری کے درمیان کروانا ہوگی مزید برہاں ایمیریٹس نے اپنے لائلٹی پروگرام کے ممبران کے لیے بھی خاص آفر کا اعلان کیا ہے اس آفر کے تحت تین جنوری سے پندرہ جون کے درمیان سفر کے لیے تین جنوری سے ایک فروری کے درمیان بکنگ کروانے والے افراد اسپیشل آفر حاصل کر سکیں گے جو کہ ایمیریٹس ایر لائن ایکانومی کلاس کے لیے دو ہزار میلیج کی آفر پیش کرتا ہے جس کی قیمت تقریباً بیس ڈالر کے برابر بنتی ہے جبکہ بزنس کلاس کے لیے چار ہزار میلیج کی آفر پیش کی جاتی ہے جس کی قیمت تقریباً چالیس ڈالر کے برابر بنتی ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دوبائی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ چوری کرنے والا پاکستانی باشندوں پر مشتمل گروہ پکڑا گیا اب اس خبر کی تفصیل دوبائی میں گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں چوری کرنے والا چار ایشیائی افراد پر مشتمل گروہ پکڑا گیا دوبائی پبلک پراسیکیوشن کے ریکارڈ کے مطابق یہ واقعہ جون دو ہزار بیس کا ہے جب ایک چار افراد پر مشتمل ایک گروہ شارجہ سے دوبائی آیا اور انہوں نے دوبائی میں ایک اور شخص جو کہ مفرور ہے اس کے ساتھ مل کر کچھ گاڑیوں کے نمبر پلیٹ چوری کیے یہ نمبر پلیٹیں دوسری گاڑیوں میں استعمال کی جانی تھیں تاہم ایک کار مالک نے جب دیکھا کہ اس کی گاڑی کی نمبر پلیٹ چوری ہو چکی ہے تو اس نے واقعی کی اطلاع پولیس کو دی جس کے بعد بر دوبائی پولیس تانے سے ایک ٹیم ایکشن میں آئی اور گروہ کے چار افراد کو ٹریس کرنے کے بعد گریفتار کر لیا گیا گریفتاری کے بعد ملزمان نے اقرار جرم کر لیا ہے جس کے بعد انہیں ٹرائل کے لیے کرمنل کورٹ بھیج دیا گیا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امرات دھوند کی وجہ سے سڑکوں پر رفتار کم کر دی گئی اب اس خبر کی تفصیل منگل کو متحدہ عرب امرات کے مختلف علاقوں میں دھوند کی وجہ سے حکام نے ہدایت کی ہے کہ مختلف شارہوں پر رفتار کم کرنے کا سسٹم لگا دیا جائے گا ابو زیبی پولیس نے رفتار کم کرنے سے متعلق اعلان کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے اپنے افیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ پر پولیس نے کہا ہے کہ حد رفتار کم کرنے کا سسٹم بڑی شارہوں پر لگا دیا گیا ہے جن میں محمد بن راشد روڈ، مکتوم بن راشد روڈ، ابو زیبی ال این روڈ اور ابو زیبی سویہان روڈ شامل ہیں پولیس نے ڈریبروں پر بھی زیادہ زور دیا ہے کہ وہ مختلف سڑکوں پر نصب سمارٹ انفرمیشن بورڈ پر دکھائی گئی ہدایات پر عمل پیرا ہوں ابو زیبی پولیس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دھونڈ کے موسم کی صورتحال پر ڈریبروں کو ہوشیار اور چوکنہ رہنے کی ہدایت کی ہے نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے منگل کی شام کو دھونڈ سے متعلق بارہ گھنٹے کا الاتر جاری کیا تھا بودھ کی صوبہ اس سینٹر نے کہا کہ دھونڈ کی قصیف صورتحال ابو زیبی ال این اور الزفرہ علاقوں میں مرکوز ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف کوویڈ نائنٹین دوبی کی سات دکانوں پر جرمانہ آئید دیگر بارہ اداروں کو سیحت کا پروٹوکول توڑنے پر تنبیح اب اس خبر کی تفصیل دوبی میں سات دکانوں پر جرمانہ آئید کیا گیا جبکہ دو دیگر کاروباروں کو دوبی کے محکمہ اکنامک ڈیولاپمنٹ ڈی ای ڈی کی جانب سے ہیلتھ پروٹوکول پر عمل نہ کرنے اور حکومت کی جانب سے کوویڈ نائنٹین کے پھیلاو کو روکنے کے لیے بتائی گئی احتیاطی تدابیر کی خلاورزی پر سخت انتباہ جاری کیا گیا ڈی ای ڈی نے منگل کو ٹویٹ کیا کہ خلاورزیوں کا تعلق زیادہ تر چہرے کے ماسک نہ پہنے اور تجارتی اداروں میں مناسب جسمانی فاصلہ برقرار نہ رکھنے سے تھا تاہم کسی بھی دکان کو بند رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ڈی ای ڈی نے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مزید کہا کہ اس کا کمرشل تعمیل اور سارفین کی حفاظت عوام کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے روزانہ معاینہ کرتا رہے گا ڈی ای ڈی نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ دبائی کنزیومر ایپ کے ذریعے یا پھر 60054555 پر کال کر کے یا کنزیومر رائٹس ڈاٹ ای ای کی ویب سائٹ ملاحظہ کر کے صحت کی رہنما خطوط کی کہیں پر بھی کی جانے والی خلاف ورزی کی اطلاع دیں دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کہیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر